دوستوں افغانستان نے بانگلہ دیش کو ہرا کر اتحاس رج دیا ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی افغانستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے ایسٹریلیا کو بھی ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے وہیں افغانستان کی اس جیت اور ایسٹریلیا کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد ایسٹریلیا کے دگج بری طرح سے بھڑک اٹھے ہیں ریکی پونٹنگ سے لے کر میتھیو ہیڈن شین واتسن سے لے کر بریٹلی نے چوکانے والے بیان دیئے ہیں جی ہاں دوستوں دکھائیں گے آپ کو ان دگجوں کے اوفیسیل بیان کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں افغانستان کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے محض 115 رن بنائے تھے یہ ٹارگٹ زیادہ بڑا نہیں تھا کسی کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم یہ میچ جیت پائے گی لیکن تعریف کرنی ہوگی نوین الحق اور راشد خان کی جنہوں نے اپنی لاجباب گیندبازی کے دم پر بانگلہ دیش کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا آپ کو بتا دے کہ آخری بارہ گیندوں میں بانگلہ دیش کو جیت کے لیے کیول بارہ رن ہی چاہیے تھے اور بانگلہ دیش کے آٹھ وکٹ گر چکے تھے مگر دوستوں انیسوہ اوور پھینک نے آئے نوین الحق نے دو وکٹ لے کر افغانستان کو رومانچک مقابلے میں اعتحاسک جیت دلا دی اور اس جیت کے ساتھ ہی افغانستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں نوین الحق اور راشد خان نے چار چار وکٹ لیے اور اپنی ٹیم کو اعتحاسک جیت دلائی افغانستان کی اس جیت کے بعد اسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہیں جس کے بعد اسٹریلیا کے دگج بری طرح سے بھڑک اٹھے ہیں اور انہوں نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں سب سے پہلے رکی پونٹنگ نے کہا میں افغانستان کو بدھائی دینا چاہوں گا انہوں نے شاندار پردرشن کیا اور وہ سیمی فائنل میں جانا ڈیزرف بھی کرتے تھے اسٹریلیا نے گروپ سٹیج میں تو شاندار کھیل دکھایا تھا لیکن وہی پردرشن وہ سپر ایٹ میں نہیں کر پائے شاید اسٹریلیا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد میتھیو ہیڈن نے کہا افغانستان نے اس ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کیا ہے اور وہ سیمی فائنل میں جانا ڈیزرف کرتے تھے اسٹریلیا نے سپر ایٹ میں بے حد ہی خراب کھیل دکھایا بھارت اور افغانستان دونوں کو انہوں نے بے حد حلکے میں لے لیا جو انہیں بھاری پڑا اس کے بعد شین واتسن نے کہا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اور افغانستان سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے افغانستان کی ٹیم نے اس سال ہم سب کو کافی حیران کیا ہے بھارت کے بعد اب ایشیا میں افغانستان سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہے پاکستان بھی ان کے سامنے اب کچھ نہیں ہے راشد خان کی کپتانی شاندار رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے اب بھارت اور افغانستان کا فائنل ہوگا جو دیکھنا بے حد ہی رومانچک رہے گا وہیں انت میں بریٹلی نے کہا اسٹریلیا بانگلہ دیش کے بھروسے بیٹھی تھی اور جب آپ کسی اور ٹیم کے بھروسے رہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے اور آپ سیمی فائنل میں جانا ڈیزرگ بھی نہیں کرتے افغانستان سے ملی ہار اسٹریلیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا وہیں پھر بھارت نے بھی انہیں ہرا کر ایک اور بڑا جھٹکا دے دیا دوستو اسٹریلیا کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر اسٹریلیا کے دگج بے حد غصے میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ ان کے بیان اور اسٹریلیا کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر کیا کہنا چاہوگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں